زندگی بھی کمال کی چیز ہے ہم سب ہی کو تگنی کا ناچ نچاتی ہے آج ہم ایک ایسے استاد کی بات کریں گے جو اپنے فن میں ماہی تھے لیکن تقدیر نے انہیں اتنا ناچ نچایا کہ وہ اب میں ناچیوں بہت گوپال کہتے ہوئے بھارت چھوڑ کے دوسری دیش جا کر بس گئے اس عظیم شخصیت کا نام ہے سنگیتکار ناشاد جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے سنگیتکار ناشاد 1955 میں ریلیز ہوئی فلم بارہ داری کا گیت تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی اس گیت کو آواز دی تھی تلت محمود نے اور بھلا نہیں دینا جی بھلا نہیں دینا زمانہ خراب ہے دگا نہیں دینا جی دگا نہیں دینا اس گیت کو آواز دی تھی محمود رفی اور لطا منگش کر ان گیتوں کو تو آپ بلکل نہیں بھولے ہوں گے ان گیتوں کا سنگیت ناشاد نہیں دیا تھا ان کے ایسے بہت سے گیت ہیں جو کبھی بھلائے نہیں جا سکتے جیسے بھجن بن باورے تو نے ہیرہ جنم گوایا رفی فلم روپ رکھا یہ وہی آسمہ اور ہے یہ وہی زمین تلت محمود فلم چارچاند چوری چوری دل کا لگانا بری بات ہے تلت محمود آشا فلم بڑے بھائی چوری چوری دل کا لگانا بری بات ہے چوری چوری دل کا لگانا بری بات ہے سنگیت کا ناشاد کی فلم نغمہ یہ فلم انیس سو ترپن میں ریلیز ہوئی تھی ان کی ایک بہت ہی عدبت رچنا ہے کہے جادو کیا مجھ کو اتنا بتا جادو گر بلما جادو گر بلما شمشات بیگم کی کھنکدار آواز میں یہ گیت بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اگر اس گیت کو آپ تنہائی میں سنیں گے تو تنہائی بھی مچل اٹھے گی گیت کو سننے کے بعد آپ کو سکون کا عظیم احساس ہوگا سنگیت کا ناشاد کی پیدائش شوقت حسین علی حیدری کے روپ میں گیارہ جولائی انیس سو تئیس کو دلی میں ہوئی تھی اپنے اسکول کے دنوں میں انہوں نے باسوری بجانہ سیکھا تھا موسقی ان کا جنون اور پہلا عشق تھا جس نے انہیں فلموں میں اپنے قسمت آزمانے کے لیے پریرد کیا اور چالیس کے دشک کی شروعات میں وہ بومبے چلے آئے یہاں انہوں نے انیس سو ستالیس میں آر شیوراج دورہ ندیشت فلم دلدار سے اپنے کریئر کی شروعات کی اس فلم میں انہوں نے شوقت دہلوی کے روپ میں سنگیت دیا تھا نہ تو اس فلم نے ہی کچھ کمال کیا اور نہ ہی اس فلم کے سنگیت نے انہوں نے تین فلموں جینے دو، ٹوٹے تارے اور سوہاگی میں سنگیت دیا جہاں ان کے سنگیت کو سرہ نہ ملی لیکن یہ فلمیں ہٹ نہیں ہوئیں تو انہیں کچھ خاص فائدہ نہیں ملا ان فلموں سے ان کے کچھ گیت جیسے ہم ان کو دیکھنے والے اچان تجھے کیا دیکھیں اور پیغام غریبوں کا دے دو زمانے کو جیسے کچھ گیت مشہور ہوئے ان فلموں میں انہوں نے شوقت حسین کے روپ میں سنگیت دیا فلم ٹوٹے تارے یہ فلم انیس سو اٹالیس میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں انہوں نے بہادر شاہ زفر کی مشہور غزل نہ کسی کی آنکھوں کا نور ہوں اور نظر سے ملی نظر پہلے پہلے کا استعمال کیا ان فلموں کے لیے انہوں نے شوقت علی کے نام کا استعمال کیا ان کی اگلی فلم آئیے انیس سو چاس میں ریلیز ہوئی تھی جسے انڈین پروڈکشن بومبے کے بینر تلیب بنایا گیا تھا اور اس کا نردیشن اپنے زمانے کے مشہور اور معروف ابھینتہ یاکوب نے کیا تھا انہوں نے اس فلم میں ابھینتہ بھی کیا تھا اور ان کے اپوزٹ سلوچنا چٹر جی نے مکھی بھومی کا نبھائی تھی اس فلم میں شوقت نے ایک نئی پاشوگائی کا مبارک بیگم کو پیج کیا تھا انیس سو چاس میں ان کی دو فلم دادا ریلیز ہوئی تھی اس کا نردیشن حریش نے کیا تھا اس فلم میں انہوں نے شوقت حسین حیدری کے روپ میں سنگیت دیا اس کے کچھ کیت لوگ پریے ہوئے اوہ بڑی ظلمی تمنا ہی دل میں اور میں بولوں پیا پیا تو بولے جیا جیا دو خلقے پھل کے گیت کم ڈیا اور چل چل چمیلی باغ میں گڑی اڑائیں گے ساتھ میرے ہیں ساتھ میرے ہیں سامریہ پھولوں کی باجے باطریہ گائے رے کی اروا گائے رے چل چل چمیلی باغ میں گڑی اڑائیں گے یہ ساری فلمیں کچھ خاص نہیں چل سکیں انہیں ایسا لگتا تھا کہ سنگیت کار کے طور پر وہ سپھل نہیں ہونے والے فلم جینے دو میں انہوں نے پھر سے نام بدل کر شوقت حسین کر لیا اور اگلی فلم پائل سے وہ پھر شوقت علی بن گئے لیکن قسمت تھی کہ روٹھی ہوئی تھی تو پھر فلم سہاگی میں یہ پھر سے شوقت دہلوی بن گئے فلم آئیے میں اچھے سنگیت کے باوجود انہیں اگلے دو ورشوں تک کوئی فلم نہیں ملی انیس سو اکیاون میں ریلیز ہوئی فلم غزر جہاں انہوں نے سہ سنگیت کار کے طور پر نصار بزمی کے ساتھ کریڈٹ ساجہ کیا انہوں نے پریملتا کی آواز میں تیرے دل سے میرا دل مل گیا گوایا آشب حسلے نے بھی اس فلم میں سولو سانگ نظر ملا کے گایا اور ایک یوگل گیت خان مستانہ کے ساتھ گایا بعد میں شوقت نے پریملتا سے شادی کر لی تھی کتنی بار نام بدلنے کے باوجود انہیں سفلتا نہیں مل رہی تھی انہوں نے کل پانچ بار اپنا نام بدلا تھا لیکن جب پانچویں بار اپنا نام بدلا تو انہیں سفلتا مل گئی انہوں نے اپنا نام مشہور گیتکار اور فلم نرماتا نقشب جرچوی کے کہنے پر اپنا نام بدل کر ناشاد رکھ لیا تھا انہوں نے اپنا نام ناشاد مشہور اور معروف سنگیتکار ناشاد کے نام پر رکھا تھا انہوں نے اپنا نام کیوں بدلا اس کا ذکر خود ناشاد صاحب نے ایک انٹیویو میں کیا تھا یہ وہ زمانہ تھا جب ہر طرف ناشاد صاحب کی دھوم مچی ہوئی تھی ناشاد صاحب کے پاس نرماتاؤں کی لائن لگی رہ دی تھی کہ وہ ان کی فلم میں سنگیت دے دیں ایک بار ناشاد صاحب نے ایک انٹیویو میں مشہور گیتکار سے نرماتا بنے نقشب جرچوی کا ایک دلچسپ قصہ سنایا ناشاد صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی اگلی فلم کے لیے دھنوں کی تلاش میں تھا جب جرچوی صاحب میرے گھر آئے انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک فلم کا نرمان اور نردیشن کا فیصلہ کیا ہے اور چاہتے ہیں کہ میں ان کی فلم میں سنگیت دوں میں نے بہت سنجیدگی کے ساتھ بات کی اور ان کی فلم میں کام نہ کرنے کی آسامرتتہ جتائی اور انہیں بتایا کہ ان کے پاس پہلے سے ہی تین فلمیں امر انیس سو چوون اڑن کھٹولا انیس سو پچپن اور مدر انڈیا انیس سو ستاون ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میرے ہاتھ پوری طرح سے بندے ہوئے تھے لیکن نقشب جرچوی زد پر اڑ گئے لیکن جب میں نہیں مانا تو وہ جانے لگے اور جاتے وقت انہوں نے نوشات صاحب سے کہا کہ نوشات صاحب فلم کے پردے پر تو آپ کا ہی نام جائے گا جواب میں میں ہلکے سے مسکرا دیا کچھ مہینوں کے بعد مجھے میرے ایک دوست کا فون آیا جس نے مجھے نقشب صاحب کی فلم نغمہ کے پریمیر کے لیے ساتھ چلنے کے لیے کہا نقشب صاحب سے میری آخری ملاقات کے وقت جو الفاظ کہے تھے وہ مجھے یاد آ گئے لیکن میں نے دھیان نہیں دیا میں اپنے دوست کے ساتھ فلم دیکھنے گیا فلم کے کریڈٹس پر دھیان نہیں دیا لیکن جب انٹرول میں لوگ میرے پاس آنے لگے اور فلم کے سنگید کے لیے مجھے بدھائی دینے لگے تو میں اچانک سے چونک گیا اور نقشب صاحب سے پوچھا بھائی یہ کیا مزاک ہے نقشب نے یہ ہے ناشات کہتے ہوئے ایک بیس سال کے نوجوان سے میرا پرچے کروایا میں اس لڑکے کو جانتا تھا لیکن اس کا نام شوقت حسین دہلوی تھا اور وہ اسی نام سے فلموں میں سنگید دیا کرتا تھا اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ نقشب صاحب نے مجھے شوقت حسین سے ناشات بنا دیا مجھے ہسی آئی اور تب سمجھ میں آیا کہ لوگوں نے ناشات کو نوشات سمجھ لیا ہوگا فلم نغمہ کے ہٹ ہونے کے بعد شوقت نے اپنی آنے والی فلموں میں ناشات نام کا استعمال کیا فلم نغمہ کے گانے خاصی مشہور ہوئے تیر چلا چلا او تیر چلانے والے ملتے ہی نظر ان سے کہتا ہے یہ دل چل ان سے مل اور آؤ کی تمہیں دل کے ارمان بلاتے ہیں ان کی آگلے فلم چار چاند انیس سو تیرپن میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کے گیت بھی بہت لوگ پریے ہوئے ایک نہیں دو نہیں چار چاند میں ہوں علی بابا کوئی نہ مچائے شور اور لگی ہے آگ جو دل میں اسے آ کر بجھا جاتے یہ سارے گانے اس دور میں بہت مشہور ہوئے تھے انیس سو چوون میں ناشاد نے عشمت چکتائی اور شہید لطیف کی فلم دروازہ کی اس فلم میں ناشاد نے سویتہ بنرجی اور نئی گائی کا سمن کلیانپور کی آوازوں کا استعمال کیا سال انیس سو پچپن میں ان کی ایک اور سفل فلم بارہ دری ریلیز ہوئی بارہ دری میں عجید گیتہ بالی پران اور گوب نے ابھی نہیں کیا تھا یہ کوسٹم ڈراما فلم تھی اس کا نردیشن امرنات نے کیا تھا اس فلم میں ایک سے بڑھ کر ایک گیت تھے تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی بھلا نہیں دینا چی بھلا نہیں دینا دل ہم سے وہ لگائے اس فلم میں لطا کا سولو گیت درد بھرا دل بھر بھر آئے اور چھایارے بدریہ اب کے برس کیا ظلم ہوا بارہ دری ناشاد کے کریا کی سب سے بہترین فلم تھی انہوں نے کئی اور فلموں میں سنگی دیا ایس مہندر کے ساتھ جواب اور شہزادہ انیس سو پچپن اوپی نیر کے ساتھ سب سے بڑا روپیہ آبارہ شہزادی انیس سو چھپن بڑا بھائی محفل انیس سو ستاون ہتھکڑی انیس سو اٹھاون اور قاتل انیس سو ساٹھ ان کی دوسری سب سے سفل فلموں کی بات کی جائے تو انیس سو اٹھاون کی ریلیز ہوئی فلم زندگی یا توفان بھی کافی سفل رہی تھی ان فلموں میں ان کی کچھ رچناوں کو سراہا گیا لیکن نغمہ اور بارہ دری کے جادو کو وہ دوبارہ نہیں بنا سکے انڈیا میں ان کی آخری فلم فلائنگ وین رہی یہ فلم انیس سو پیسٹھ میں ریلیز ہوئی تھی ابھینیتہ رنجن اور ہیلن ابھینیت یہ فلم اسٹنٹ فلم تھی انیس سو چھیا سٹھ ناشاد پڑوسی ملک پاکستان چلے گئے اور پندرہ سال تک پاکستانی فلموں میں سکری رہے وہاں انہوں نے کئی ہٹ فلمیں دی آفشاں میں خدا کرے کی محبت میں یہ مقام آئے اور سالگرہ میں لے آئی پھر کہاں پر مشہور اور معروف سنگر رونہ لیلہ کو سنگیت کی دنیا سے روبرو کرانے کا شریع انہیں ہی دیا جاتا ہے ناشاد پاکستان کے سب سے لوگ پریے سنگیت کاروں میں سے ایک تھے تین جنوری انیس سو اکیاسی کو ناشاد اٹھاون سال کی عمر میں اس دنیا ایفانی سے رخصت ہو گئے ناشاد صاحب کی اگر نجی زندگی میں جھانکیں تو پاکستان جا کر انہوں نے وہاں کی کسی محلہ سے شادی کر لی تھی اس شادی سے انہیں آٹھ بیٹے اور ساتھ بیٹیاں تھی ان کے سب سے بڑے بیٹے واجد علی ناشاد پاکستان میں ایک بڑے سنگیت کار تھے جن کی دو ہزار آٹھ میں موت ہو گئی تھی ان کے بیٹے شاہد علی ناشاد اور اکبر علی ناشاد سنگیت کار ہیں ان کے دوسرے بیٹے عمران علی ناشاد ایک گائک ہیں ارشد علی ناشاد یو ایسے چلے گئے احمد علی ناشاد ایک کرکیٹر ہیں اجمل علی ناشاد کسی نجی کمپنی میں سپروائزر ہیں گائک امیر علی بھی شوقت علی ناشاد کے ہی بیٹے ہیں انہوں نے سٹیج پر کئی لائف شو میں بھی پرفارم کیا ہے حال ہی میں امیر علی ناشاد نے اپنے ایک آوڈیو سٹوڈیو بنایا ہے فلم چوڑیاں میں ان کے بنایا ہوئے گیت بے حد مشہور ہوئے تھے تو دوستوں یہ تھی سنگیت کار ناشاد کی زندگی کی داستان امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی موسیقی